یہ ایک کہانی نہیں ہے ایسی بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں جس میں خواتین کو بیچ دیا جاتا ہے شادی کے نام پر رات کا بچوں نے کھانا نہیں کھایا میروں نے پتہ نہیں دو ہی بہنے ہیں ہم دونوں کو ہی بیچ ہے اس نے دوسری پتہ نہیں کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ساس میری نے میرے بال کاٹے تھے وہ نشہ کرتے ہیں میرے سسرال والے سب نشہ کرتے ہیں مارتے پیٹتے ہیں نا کچھ کھانے کے لیے دیتے ہیں اگر آپ ان کی ہلپ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو کام لگوانا چاہتے ہیں کہتے ہیں گھر سے نکل جاؤ نہ کوئی کام وغیرہ بچیاں میری ہیں وہ بھوکی ہیں نہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے نہ بسترے ہیں نہ کوئی کوئی کپڑے نہ کوئی چیز صرف دھکے مارتے ہیں سارے بال کٹے ہوئے ہیں میرے سسرال والے امی ابو فوت ہوئے ہیں چاچو نے بیچا تھا مجھے نہیں پتا اس کا وہ کہاں پہ ہے کہاں پہ میرے گھر میں میں اپنے بچوں کو ایک خیس میں لے کے تو لیٹ جاتی ہوں کیا کروں مجبور یا کس کے دروازے پہ جا کے رہوں میں اپنے بچوں کو بستر بھی نہ کچھ کھانے کوئی میری اس بچی کے بھی دل میں سراک ہے جس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں میرے میاں فوت ہو گئے وہ پورڈر والے ٹیکے لگاتا تھا نہیں چاچو ہم پیچھے سے کراچی کے ہیں چاچو یہاں پہ ہمیں گھومانے کے لیے لائے تھا مجھے ادھر چھوڑ گیا دوسری کو ساتھ لے گیا تھا میں شام کا ٹائم ہوا تھا تو مجھے اس نے میں نے اپنی ساس کو کہاںٹی میرے چاچو گی در ہے تو انہوں نے کہا بیٹا وہ پیسے لے کے تیرے چلے گئے ہیں پیسے دے دے تو تو بھی چلی جا تھاڑے تین لاکھ رفیہ میری ساس کے موہ سے ہی سنیا اب ان بہن کا جتنا ہو سکے گا میں خیال کروں گی آپ میں سے کوئی اگر ان کو سپانسر کرنا چاہتا ہے ان کا خیال کرنا چاہتا ہے تو ہماری فاؤنڈیشن کا اکاؤنڈ نمبر یہ ہے آپ صرف میسج کر دیا کریں کہ وہ ان بہن کے لیے ہے یا ان جیسے کسی اور بہن کے لیے ہے اب بھی ہم آپ کے بچوں کو بھی اچھے اچھے کپڑے دے رہے ہیں آپ کے جدے رزائیاں تکیے آپ کے اور آپ کے بچوں کے وہ کل تک آ جائیں گے پریشان نہیں ہونا کام میں تمہارا ڈھونتی ہوں یہ تمہارے بچوں کے کپڑے ہیں اور یہ بڑے ہم اچھے اچھے والے کپڑے جو ہے نا تمہارے بچوں کو دے رہے ہیں انہیں کہنا ہے کہ سارے جو ہے نا یہ رابی خالہ کی طرف سے ہیں اور یہ ہمارے برینڈ کا سوٹ آپ کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ اب آپ لے جائیے آپ کے باقی چیزیں آپ کی کل آ جائیں گی خوش رہیں اور ساس کو ایک بات میری طرف سے بتا دیں اگر اس نے آئندہ آپ پر ہاتھ اٹھایا تو پھر وہ جیل میں ہوگی میرے یہاں پر پولس میں بہت لوگ جاننے والے ہیں ٹھ اس نے اگلی دفعہ تمہارے گھر میں کسی نے ہاتھ اٹھایا مریم اس کو نمبر دو اسی وقت تھانے سے پولس آئے گی اور اس کو اٹھا کے لے جائے گی ٹھیک ہے آئندہ ڈرنا نہیں ہے کسی سے